میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں کبھی رحمتیں تھی نازل اسی خطہ زمین پر وہی خطہ زمین ہے کہ عذاب اتر رہے ہیں کوئی اور تو نہیں ہے بسے خنجر آزمائی ہمیں 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 قتل ہو رہے ہیں ہمیں قتل کر رہے ہیں مسجد جو خانہ خدا ہے مقدس ہے امان کی جگہ ہے مگر یہ صفاقی کی انتہا ہے کہ مذہب کے نام پر درجنوں نے اس مقدس مقام کو بھی لہو لہان کر دیا پشاور میں این نماز زہر کے وقت آج جو قیامت ٹوٹی ہے اس کی مضمت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں پشاور پولیس لائنز کا علاقہ انتہائی حساس اور سیکیورٹی والا علاقہ ہے یہاں ایک دشتگرد جسم پر بارود باندھ کر نہ صرف پولیس لائنز میں گھس گیا بلکہ چار چیک پوائنٹ سے گزر کر مسجد کی پہلی صف میں بھی جا کھڑا ہوا مگر سیکیورٹی کو کانو کان خبر کیوں نہ ہوئی یہ سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوالی نشان ہے ہم نے پہلے بھی لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر دشتگردی کے خلاف مشکل ترین جنگ جی تھی مگر یہ حملہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ آگ دوبارہ چمن کو جلانے کے درپے ہے وقت کا تقاضہ ہے کہ اس چنگاری کو شولہ بننے سے پہلے ہی بجھا دیا جائے تاخیر اور غفلت اگر ہوئی تو اس کی قیمت جان و مال کی قربانی کی صورت پوری قوم کو ادا کرنا پڑے گی پہلے ہی مہنگائی بروزگاری سیاسی عدم استحقام نے ریاست کو جکڑ رکھا ہے عوام کی زندگی اجیرن ہے ایسے میں یہ بد امنی کسی صورت قابل قبول نہیں اس بلا کو قابو کرنے کے لیے بطور قوم سیاسی اور عسکری قیادت ہمیں کیا کرنا ہوگا کیا پھر منظم اور جامع آپریشن کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ دوڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے